سٹوڈنٹ لائف میں اکثر سٹوڈنٹ کو اپنے کیریئر میں یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ اس کا سیکشن چینج ہو جاتا ہے اس کا گروپ چینج ہو جاتا ہے اور سم ٹائم اس کا ٹیچر چینج ہو جاتا ہے تو جس سے سٹوڈنٹ اور پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ جی اس کا گروپ چینج نہ کریں اس کا سیکشن چینج نہ کریں اس کا ٹیچر چینج نہ کریں بچہ ڈسٹرائب ہو جاتا ہے یہ ایک ہم بنیادی غلطی کرتے ہیں ہم بچے کو شروع سے یہ سکھا دیتے ہیں کہ تم نے ریلیکس رہنا ہے تم نے کمفرٹ زون میں رہنا ہے حالات جلدی سے نہیں بدل لیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی لائف میں اچانک کوئی چینجنگ آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا یاد رکھیں اگر ادارہ سیکشن چینج کرتا ہے گروپ چینج کرتا ہے یا ٹیچر چینج ہوتا ہے تو ہمیں بچے کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ بیٹا کوئی بات نہیں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت اگر بچوں میں شروع سے ہی ڈال دی جائے تو وہ فیوچر میں کبھی ڈسٹراب نہیں ہوگے فرض کریں اس وقت آپ کا بچہ چھوٹا ہے اس کی کلاس چینج ہو گئی ہے گروپ چینج ہو گیا ہے لیکن جب وہ بڑا ہوگا باہر کی دنیا میں جائے گا تو کیا کرے گا یقیناً لوگ کہیں گے کہ جب وہ مچور ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا لیکن ایسا نہیں ماہر نفس یاد کہتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ انسان کی پرسنلیٹی اس کے بچپن میں ہی بن جاتی ہے ٹین پرسنٹ یا اس سے بھی کام جو ہے وہ بہت مشکل سے مستقبل میں بنتی لہٰذا ابھی سے اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کرنا سکھائیں ان میں شخصیت پرستی پیدا نہ ہونے دیں ایک اچھا ٹیچر ہے تو لیکن خدا نہ خواستہ وہ فوت بھی ہو سکتا ہے اس کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر بچہ کیا کرے گا تو بچے کو ابھی سے سکھائیں یہاں تک کہ اس کو رشتے کو بارے میں بھی سکھائیں کہ بیٹا ہو سکتا ہے کل ہم نہ رہیں تو تم نے اپنا مقصد ہے حیات نہیں بھولنا لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو ایڈجسمنٹ سکھائیں ان کو بیساکھیوں اور لاتھیوں کے سہارے زندگی بسر کرنے کا درس نہ دیں بلکہ انہیں سکھائیں کہ اگر کل کچھ بھی چینج ہوتا ہے تو وہ ایک معمولی چینج سمجھیں اور اپنے راستے پر پکے قدموں سے اپنے راستے پر مضبوطی سے ڈٹا رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی